کرکٹ شائقین کے لئے بڑی خبر ہے کہ پیسل سیزن سیون خطرے میں پڑ گیا ہے جبکہ دوسری طرف پی سی بی کے چیف اگزیکٹیو وصیب خان نے بھی استیپا دے دیا ہے جب سے رمیز رادہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمین بنے ہے پاکستان میں کرکٹ انتہائی مشکلات کا شکار ہوا ہے پہلے نیوزیلینڈ کے کرکٹ ٹیم نے اپنا دورہ منسوخ کیا پرنگ لینڈ کے کرکٹ ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کیا شائقین کرکٹ اس ستمے سے نکلے نہیں تھے کہ اب پیسل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے خبر دراصل یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے نو منتخب چیرمین رمیز رادہ اور پاکستان سپر لیگ فرنچائز مالکان کی آپس میں ٹھن گئی ہے اور اجلاس کے دوران تلق جملوں کا تبادلہ ہوا ہے رمیز رادہ نے فرنچائز مالکان کو واضحال پاز میں بتایا کہ کسی بھی معاملے پر حتمی فیصلہ کرکٹ بورٹ کا ہوگا تبکہ فرنچائز مالکان نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق چند روز قبل ہونے والے پیسل کے اجلاس کے دوران کوٹک لیڈی ایٹرز کے مالک ندیم عمر نے پی سی بھی چرمین کو دو ٹوک الفاظ میں معاملات حل کرنے کا کہا اور اس دوران دونوں کے درمیان تلق جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور دونوں جانب سے غصے کا اظہار کیا گیا دوستو پیسل سیون کے لیے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں ہم آپ کو وقتاں بوقتاں ہر نئے آنے والے خبر سے آگاہ کرتے ہیں اس لیے ہمارے چینل ٹاف انفرمیشن ٹی وی کو مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں